حجرت مسیح نے ایک درستانت میں خدا کو دولہ کہہ کر پکارا ہے اور اس کے ملاب کی راہ دیکھنے والی روحوں کو کماریاں کہا ہے عیسائیوں میں بہت سنت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عیسیٰ کی دلہن کہا ہے اور اپنے آتمک انبھووں کا لے کرتے ہوئے انہوں نے رہانی شادی کا بھی علیہ کیا ہے سنت جان مسیح کے سنمکھ بنتی کرتے ہیں کہ مجھے اپنی درحل بنا لے جب تک تو مجھے اپنی بھگل میں نہ لے لے مجھے کسی بات میں خوشی نہیں ہو سکتی سنت فرانسیس نے جب انتر میں مسیح کا سوروپ دیکھا تو پکار اٹھے میرے پیارے پتی نے مجھے بھیا لیا ہے گروہ پیاری ساتھ سنگر جی رادھا سوامی آج کا بڑا ہی روحانیت سے بھرا ستھ سنگ جو مجودہ سرکار اکثر شروع کرتے ہیں کہ ہمیں بھگتی کس کی کرنی ہے کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے سب سے مین بات بھگتی کرتے ہوئے کون کون سی دکھتے آئیں گی اس کے بارے میں آج کا جی روحانیت سے بھرا ستھ سنگ ہوگا سو آئیے آج کا بڑا ہی وچار جوگ ستھ سنگ ہم سرون کرتے ہیں بھگتی کے وکست ہونے کے لیے سب سے جروری بات جائے ہے کہ من میں کیول ایک عیشت کا پریم ہو اور من پوری طرح اس پر کیندرت ہو جب سوریہ کی کرنیں آدشی شیشے میں سے نکل کر ایک بندو پر کتر ہو کر کپڑے پر پڑتی ہیں تو کپڑے کو جلا دیتی ہیں بکھری ہوئی کرنیں ایسا نہیں کر سکتی اسی پرکار جب پوراً بھاونائیں ایک پریتم کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو بھگتی کا سمرت بڑھ جاتا ہے اور پریتم سے سہج ہی ملاپ ہو جاتا ہے جب تک ایک کی پوجا نہیں ہوگی تب تک دویت بھاو اور ہردے کی دویدہ دور نہیں ہوگی سچی بھگتی کے لیے ادرش اور عیشت کا ہونا جروری ہے جس اس طریقہ ایک پتی ہے ویسوہاگن ہے ویسوہاگ کا رس اور اپنا پورا حق پرابت کرتی ہے کیول ایک کے ساتھ سبند ہردے کی پوترتہ اور انند پردان کرتا ہے دو کا سبند اپوترتہ بیواد اور دکھت پر کرتا ہے یہی سدھانت پرمارت میں بھی کام کرتا ہے کبیر صاحب سمجھاتے ہیں کہ پرتیورتہ ایک ہی مندر میں رہتی ہے پہلی اپنے پیا کے رنگ میں رنگی رہتی ہے اور گھر کی رانی ہے دوسری گھر گھر اداس فرتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی پرتیورتہ جس کا ایک ہی پتی ہے اتی سکھی ہے پر جس کے انیک پتی ہیں بے من کی میلی اور بھی بیچارنی ہے گروانی میں بھکتی کے وکاس کے لیے ایشت کی ایکتہ کا بڑا درد اپدیش ہے ایک کو جپ ایک کو سلا ایک سمر ایک کو من آ ایک اس کے گنگاؤں انت من تن جاپ ایک بھگوانت اٹھتے بیٹھتے ایک کو ہی جپو ایک کی ہی سرہنا کرو ایک کا ہی سمرن کرو ایک کو ہی من میں بسا کر اسی کے گنگان کرو تن اور من سے اس ایک بھگوانت کو یاد کرو بھکتی میں ایک سے ادھک کو ہردے ارپن کرنا بھی بیچاری کی کریا کے سمان ہے ایشت دیو کو شوڑ کر اور کسی کو دل نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے ہردے کو شانتی نہیں مل سکتی دوسری جرورت ست سنگ کی ہے ایسی سنگت ہونی چاہیے جس میں بھکتی کی بھاو نائے ہوں خربوجے کو دے خربوجہ رنگ پکڑتا ہے سنتوں کی سنگت سے بھکت کو رنگ چڑتا ہے اور بھکتی کے مارگ میں دردتا پرابت ہوتی ہے مہا پبتر ساد کا سنگ جس بھیٹت لاغے پربو کا رنگ گروہ ارچندیو جی کی جبانی ہے کبیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کبیر چندن کا بربا بھلا بھیڑیو ڈھاک پلاس اوے بھی چندن ہوئے رہے بسے جو چندن پاس بھکتوں کی بخشش ہے جب ان کا پریم پرابت ہو جاتا ہے بھکتی کا رنگ چڑ جاتا ہے پر ان کے پریم کی پرابتی پربو کی دیا سے ہو سکتی ہے ان کی سنگت پربو کی سنگت ہے ان کی مہر اور بخشش پربو کی مہر اور بخشش ہے کیونکہ پربو ان میں رہتا ہے اور وہ پربو میں رہتے ہیں گروہ ارچندیو جی کہتے ہیں ہر کا سیوک سو ہر جہا بھید نہ جانو مانس دے ہا بھگوت میں مہاراج کرشن نے کہا ہے سادو میرا ہردے ہے اور میں اس کا ہردے ہوں پوری سنگت سے بچنا چاہیے کنک جانی سونا اور کامنی دو دو مرگ گھاٹیاں ہیں جس سے ٹکرا کر جیو برباد ہو جاتا ہے ایشت سے بھمکھ لوگوں کی سنگت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کی سنگت سے بھکتی میں وگن پڑتا ہے اسی طرح اہنگکار اور وشے وکاروں سے بچنا چاہیے سب خوبیوں کے باوجود نمرتہ سے رہو اور ان کو پربو کی دات سمجھو پرماتما کو دینتہ اور نمرتہ پسند ہے اس کو اپنے انتر میں دھارن کرو واد ویواد میں نہیں فسنا چاہیے کیونکہ پانے کو متنے سے کچھ نہیں ملتا یہ کرنی کا مارگ ہے اہار کا سیم بھی جروری ہے بھوجن ستو گنی ہو چاول گے ہوں جون مونگ دودھ دہی آد بھوجن کا من پر بہت پرباہ پڑتا ہے جیسا اہار ہوگا پیسا من بنے گا اگر ستو گنی بھوجن کروگے ستو گنی وچار اتپن ہوں گے اگر راجو گنی بھوجن چربی آد سب اتیجک پدارت کھاؤگے تو من چنچل ہوگا اور تام سی کھانا جیسے سڑی ہوئی چیزیں مشلی مرچ مسالے شراب لسن پیاج آدھی کھاؤگے تو سستی اور آلس بھڑے گا سمپورن شرشتی کو مالک کا سمجھ کر کسی کے ہردے کو من وچن جا کرم دوارا نہ دکھاؤ پر مارت کی پستکوں کا پاٹ سداچار جپ ستسنگ سنتوں کی سنگت اہنسہ دیا تن اور من کی پویترتا پشواش کرنا پرارتنا کرنا سب میں اس پربو کو دیکھنا بھکتی کی پرابتی میں سہائک ہوتے ہیں پربو کے پریم میں ششے باقی سب کچھ نہیں اپنے آپ تک کو بھی بھول جائے تو بھکتی کا بکاس ہوتا ہے نہیں تو وشے وکاروں سے شٹکارہ پرابت کرنا سمبھو نہیں اب بھکتی پرابت کیسے ہوتی ہے جس سوال پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے مالک کی دیا سے مالک کا بھنڈار مالک کے پاس ہے تو آپ پہ ساچا سرجن ہارا بھکتی بھرے تیرے بھنڈارا بھکتی کی دات مالک آپ پردان کرتا ہے میں اپنی بھکتی سوائم کرواتا ہے اور اپنے بھکت کے سب بندن کار دیتا ہے اکنا آپ بجھائیون گرمکھر گیان بھکتی کھجاننا بکسیون ہر نام ندھان گرمکھر جندیر جیوی جہی کہتے ہیں اپنی ندر کرے پرمیشر بندن کارٹ شڑائے اپنی بھکتی پرب آپ کرائی آپ پہ سیوا لائے مالک کا جیو میں پرکٹ ہونا کیول اس کی اپنی دات ہے جو من سے مالک کی بھکتی کرتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں وہ اس میں جی اٹھتے ہیں اور اسی میں سمائے رہتے ہیں اسی لئے مہا پرشوں کی وانی میں بھکتی کا بار بار پدیش ملتا ہے بھگوان کرشن گیتا میں کہتے ہیں مجھ میں ہی من کو لگا اور مجھ میں ہی بدھی کو ستھیر کر پھر تم مجھ میں ہی نواز کرے گا مالک اور بھکتوں کو سب سے ادھک چاہتا ہے مالک اپنے بھکتوں کو سب سے ادھک چاہتا ہے گیتا میں بھگوان نے پھر فرمایا ہے تینوں لوکوں میں گیانی لوگ اس کو پریے ہیں ان سے بھی اس کو وہ پریے ہیں جو اس کو بھکتی بھاو سہت اپنے انتر میں بساتے ہیں مالک کی بھکتی سروسریشت کرم ہے اگر بھکتی نہ کریں تو منوشے جنم ویرت چلا جاتا ہے بین بھکتی تنہوسی شار منوشے اپنے پریاس دوارہ کبھی پربو کے درشن نہیں کر سکتا اگر مالک آپ ہی دیا کرے تو وہ اس کے درشن کر سکتا ہے مالک شریرک بودک نیتک جادیاتمک پہنچ سے پرے کی وسطو ہے کیول وہ لوگ ہی اس کو پا سکتے ہیں جن کو وہ سوائم دیا کر کے اپنے آپ سے ملا لے بھکتی پرماتمہ کی دیا اور کرپا سے ملتی ہے آتما کو تم ویدوں کے پڑھنے سے نہیں جان سکتے اور نہ ہی بدھی وچار سے اس کو کیول وہی جان سکتا ہے جس کو پرماتمہ سوائم جنے جان جس پر وید دیا میہر پکشش کرے ستیشور اپنشید میں اس کی پرابتی مالک کی دیا سے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے میں بتائی گئی ہے پربو سے ملاب جیو کے وش کی بات نہیں پربو دیا کرے تب ہی جیو کے اندر اس سے ملنے کی کشش پیدا ہوتی ہے اور جیو ویاکول اور ویوش ہو کر اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے دوسرا بھکتی کیسے پرابت ہوتی ہے ستگر دوارہ بھکتی مارگ وشم گھاٹی جانی مشکل راستہ ہے جیو کےول پربو کی کرپا اور ستگر کی سہائتہ سے اس پر چل سکتے ہیں بھکتی کے لیے سر نر اور منی جن ترستے ہیں ستگر کے بنا بھکتی کی پرابتی نہیں ہو سکتی گرنت پوتھیوں کے پڑھنے پڑھانے سے اس کا بودھ نہیں ہوتا گرو کے اپدیش کے بنا سچی بھکتی سمبھو ہے بھکتی کی سمپتی کےبل گرو کی سیوہ سے ہی پرابت ہو سکتی ہے باہر مخی سادنوں دوارہ سچی بھکتی سمبھو نہیں خور کتے بھکتی نہ ہووئی بین ستگر کے اپدیش گرنانک دیو جیویں جہی کہتے ہیں انتر اگن نہ گر بن بوجے باہر پوور تاپے گر سیوہ بن بھکتی نہ ہووئی کیوں کر چین ساپے کہ ہری کے روپ ستگر کے پاس بھکتی کا لہراتہ ساگر ہے جس پر ستگر پر سن ہو جائے اس پر بھکتی کا خجانہ پرکٹ کر دیتا ہے جیو بھکتی میں تب ہی لگتا ہے جب جنم مرن سے مکت کوئی پروپکاری سنت اس کو جیون دان دے کر اس اور لگاتا ہے جنم مرن دوہو میں نہ ہی جن پروپکاری آئے جی دان دے بھکتی لائن ہر سو لین ملائے اب نام بھکتی کیا ہے ستگر کے پاس ہری نام جانی پورے شبد کی بھکتی ہے اور وہ یہ بھکتی ہی درڑ کرواتا ہے ہر ہم ہر رکھے چتگر ملائے اندن بھگت ہر نام درڑایا گربانی میں شبد ان کے ابھیاز کو بھکتی کہا گیا ہے سچی بھکتی گروہ شبد کا پریم ہے جس کے دوارہ جیو آتما روپی استری پرماتما روپی پتی کو ہرتے میں دھارن کرتی ہے ہری کو شبد بھکتی ہی پسند ہے ناچنے کودنے کا نام بھکتی نہیں بھکتی اپنے آپ کو شبد میں لی کر دینے سے ہوتی ہے سچی بھکت گر شبد پیار اپنا پر راکھیا صدا اردھار گرمک کی بھکتی وہ ہے جس میں سے شبد کی سہج دھن اتپن ہو ایسی بھکتی کے بینان ترکی میل نہیں جاتی شبد دوارہ سواری ہوئی آتما روپی استری اپنے آپ کو کھو کر مالک کو پریے ہو جاتی ہے گربانی میں بتایا گیا ہے کہ بھکتی نام جا سچ کے ساتھ لگنے کا نام ہے نام کی دھونی دن رات ہو رہی ہے اس کے رنگ میں رنگیں جانے پر من پر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھتا گروہ مرداز جی جیسے کہتے ہیں ہر کا نام کنے ور لے جاتا پورے گر کے شبد پشاتا اندن بھگت کرے دن راتی سہج ہی سکھ پاونیاں بھکت کی پرشنچہ میں کہا گیا ہے کہ اس بھکتی کے دوارہ منوشے جیتے جی مرنا سیکھ لیتا ہے ساچ رتے بھگت ایک رنگی دوجہ رنگ نہ کوئی نانک جس کو مستق لکھیا تس سچ پراپت ہوئی بھکتی واسطوں میں وہی ہے جس میں جیو کو مالک کی اور سے جو بھی ملے اسے بھلا مانے سب مطر اور شطرو اس ایک میں سمائے ہوئے پرتیت ہوں اور وہ اس کی آگیا کا پالن کرے جو کشکیو سوئی بھل مانو ایسی بھگت کمانی مطر شطرو سب ایک سمانے جوگ جگت نسانے پندت بدھی کی چترائی میں رہ گئے گرنث پوتھیوں میں ہی اٹکے رہے بھیش دھاری باہر مکھی بنے رہے وہ مکتی سے ونچت رہ گئے سارا سنسار بھکتی اور شبد کی کمائی کے بنا پاگلوں کے سمان بھٹک رہا ہے پڑ پڑ پندت مونی تھا کے بھکھی مکت نہ پائی نانک بن بھکتی جگ بورانہ سچے شبد ملائی سچی بھکتی ستگر سے پرابت ہو سکتی ہے بھکتی کرنے سے ہردے میں شبد جانی سچی بانی سنائی دیتی ہے جس میں اہم بھاو کا ناش ہو جاتا ہے جیو کو سکھ کی پرابتی ہوتی ہے اور وہ مالک میں سما جاتا ہے پورے شبد کی کمائی ہی سچی بھکتی ہے جس کے دورہ سچ کے ساتھ لیوڈ لگ جاتی ہے اور ہری من میں بس جاتے ہیں اب بھکتی پرابت کس کو ہوتی ہے ہری کی بھکتی نرالی ہے میں کسی ورلے گرمکھ کو ہی پرابت ہوتی ہے بھکتی کے بھنڈار کو گرمکھ جانتا ہے اس کا بودھ ستگر سے ہوتا ہے کیونکہ ستگر کے پاس ہی بھکتی کا بھنڈار ہے بھکتی کبھی بھی آلس اور جڑتا نہیں سکھاتی بھکتی بھکت جان کرم کرتے ہیں پر ان کے سب کرم عشور پرائن ہوتے ہیں اور وہ ان کے فل کی اور دھیان نہیں دیتے ہم کرم کیے بینا نہیں رہ سکتے ہمیں چاہیے کہ شریر روپی ہری مندر کو قائم رکھنے کے لیے کرم کریں تاں کہ مالک کے چرن ہمارے اندر نباس کریں اور ہم اس کے گھنڈ کہا سکیں پربو کی بھکتی ہمارے جیون کا سچا لاب ہے ان دھار مکریتی رواجوں کا پالن کرنا گھنکاری ہے جو شردہ اور بھکتی پیدا کرنے والے ہوں جامی صاحب کہتے ہیں کہ اپنا نام اور رسم بھکتی میں گھم کر دیں وہ رسم مبارک ہے جس کے اندر بھکتی بھاو اتپن ہو گرونانک دیب جی بھی جہی کہتے ہیں جالو ایسی ریت جت میں پیارا ویسرے نانک سائی بھلی پریت جت صاحب سیتی پتر ہے اب بھکتی کے چن کیا ہیں مالک کا ایسا گھنگان جو انترم آتما کو کاغر کرنے میں سہائک ہو بھکتی کی پہچان ہے ایسا گھنگان اس کی یاد بنائے رکھتا ہے اور بھکتی کو پرفلت کرتا ہے کیول ناچنے کودنے کا نام بھکتی نہیں نچیے ٹپیے بھکت نہ ہوئے ناچنے کودنے سے من پربو سے دور ہو جاتا ہے سچی بھکتی میں ورح ہے اور تڑپ کا اتپن ہونا سبھاوک ہے اگر من میں اہنکار اور عیرشہ آ جائے تو ویت تامسک بھکتی ہے اگر شہرت کا بھاو رہے تو جے راجسک بھکتی ہے اگر سب اچھاؤں کو مٹا کر بھکتی کی راہ بھکتی کی جائے تو اسے ساتھوک بھکتی کہیں گے پرواستوک بھکتی تینوں گنوں سے پار پہنچنے والی نرمل اور نشکام بھکتی ہے ایسی نرمل بھکتی کرنے والا منوش چرن کملوں کی پریت میں لین رہتا ہے اس میں کسی پرکار کی کامنا نہیں رہتی اس کو لوگ پر لوگ کے بھوگ اور مکتی کی پریتم مکتی بھی پریتم کے چرن کملوں کی پریت سے نہیں ہٹا سکتے راج نہ چاہوں مکتی نہ چاہوں من پریت چرن کملارے بھکت صدا مالک کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کو پربو عتی پیارا ہے اور وے پربو کو عتی پیارا ہے اس کی بھکتی اند وشواش نہیں ہوتی وے پربو کے انبھو کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے شروع میں گنگان دوارا کی گئی بھکتی صدھارن بھکتی ہے پھر یہی پرا بھکت میں بدل جاتی ہے اور تن من کی پورن اکاگرتہ سے ہوتی ہے گیتہ میں بھی کہا گیا ہے کہ پرا بھکت دوارا بھکت پربو کو پا لیتا ہے نارد منی نے بھی ان دونوں پرکار کی بھکتی کا ہی ورنن کیا ہے پربو کا بھکت اپنے آپ کو ماتر کٹ پتلی سمجھتا ہے اور پربو کو دور ہلانے والا وے سمجھتا ہے کہ میں رت ہوں اور وے رتوان ہے جب بھکتی اتپن ہو جاتی ہے تو دنیا کے دھندے سوائم ہی شوٹ جاتے ہیں پھر سنسارک پہ وحار اور رس فی کے لگتے ہیں آتمک پریم ہے جس میں ہاردک آدھر کا بھاو ہوتا ہے آتمک پریم میں پریتم کو سکھ پہچانا اس کے لیے دکھ اٹھانا اور اس کے سکھ میں سکھی ہونا شامل ہے یہ اپنے تن من دھن روپ بدھی اور پرانوں کو پریتم کی پوجا کی سمگری بنانا ہے اور اپنے اہنگ کا تیار کرنا ہے اس کے وپریت اندری جانسنسارک پریم کیول اپنے سکھ کے لیے ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو اپنے سکھ کا سادن بناتا ہے اب بھکتی کا سمیں کیا ہے اس پربو نے شریر کی رچنا کی ہے ہم نے اس میں اس کی بھکتی کا بیج پونا ہے اس کاریے کے لیے سب وقت اچت ہیں بھکتی کسی بھی سمیں کی جا سکتی ہے اور بھکتی ہر سمیں کی جانی چاہیے اگر ویلہ اور سمیں کا ہی وچار کرتے رہے تو بھکتی کے لیے کون سا سمیں رہ جاتا ہے جے ویلہ وقت وچاریے تا کت ویلہ بھگت ہوئے اندن نام رتیا سچے سچی سوئے گروہ مردازی کی یہ بانی ہے بھکتی کے لیے مکھے سمیں امرت ویلہ ہے اس سمیں بویا ہوا ہر بھکتی روپی بیج کبھی نشفل نہیں ہوتا اب بھکتی مارگ سب کے لیے ہے مالک پریم روپ ہے اس کی کوئی جات پات اور قوم نہیں چاہے کوئی کسی بھی قوم جاندیش کا ہو استری ہو جان پرش ہو سب کو مالک سے پریم کرنے اور بھکتی مارگ پر چلنے کا ادھکار ہے جائے مارگ سب کے لیے سانچا ہے بھگوان کرشن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منشے چاہے کہ وہ کتنا ہی دوراچاری ہو پورا بھکتی بھاو کے ساتھ میرا دھیان کرتا ہے تو اس کو سنت سمجھنا چاہیے اس کی آتمہ شیگر پویتر ہو جائے گی اور وہ سچی شانتی پرابت کرے گا یہ ارجن میری یہ پرتگیا ہے کہ جو مجھے تن من سے پیار کرتا ہے کبھی نشت نہیں ہوگا جنم سے پاپی بھی مجھ میں من لگا کر پورا بھکت کو پرابت ہوگا بھکت میں بھی اسی بات کا اپدیش ہے کہ بھکتی مارگ سب کے لئے کھلا ہے نیچ سے نیچ ویکتی بھی پربو کی بھکتی دوارہ سب مالن تاؤں سے پوتر اور سوشے ہو جاتا ہے کیول شردہ اور بھکتی ہی ہماری آتمہ کو مالک کے ساتھ جوڑنے میں سمرت ہے ایک نیچ سے نیچ جاتی کا بھکتی جس کے انتر میں شردہ اور بھکتی ہے بھکتی اور شردہ رہت پرش سے چاہے وہ کتنے ہی اچھ کل کا کیوں نہ ہو اونجا ہے نارد جی کہتے ہیں پربو کے بھکتوں میں جنم گیان شکل صورت کل سمپتی اور کرم دھرم کا کوئی بھید نہیں کیونکہ وہ سب پربو کا روپ ہیں ان کے اندر باہر پربو بس رہا ہے اور وہ سدیب اس کی اپستتی میں رہتے ہیں شنی ڈالیا منی بھی یہی کہتے ہیں سب کو بھکتی مارگ پر چلنے کا سمان ادھکار ہے چاہے وہ نیج سے نیج جاتی کا کیوں نہ ہو جی اپدیش سب مہا پرشوں نے دیا ہے ہندووں میں گیان اور کرم کا ادھکار سب کو نہیں دیا گیا ہے ویدوں کو پڑھنا پڑھانا شودروں اور استریوں کے لیے بند کیا ہے پربھکتی مارگ پر چلنے کے لیے کسی جات پات کی رکاوٹ نہیں جات پات پوچھے نہ کوئی ہر کے بھجے سو ہر کا سوئی اس مارگ پر چلنے کے لیے کیول پربو سے ملاب کی کامنا کا ہونا جروری ہے رامان جنی نے بھی درد شبدوں میں فرمایا ہے کہ پربو کی پوجا کا سب کو سمان ادھکار ہے اور بھکتی سب دھارمک بندوں سے مکت ہے رامان جنی نے بھی جات پات کے پکش پات کے ورد کہا ہے کوئی ویقتی بھی کسی کی جات پات نہ پوچھے کیونکہ جو بھی پربو کی پوجا کرتا ہے وہ پربو کا اپنا ہے نورو رامدہ جنی نے جات پات کا وچار کیے بینا سب کو بھکتی کا اپدیش دیا ہے بھکتی سب کرموں دھرموں سے سرل اور سریشت ہے کرم گیان اور جھوگ ان سب سے بھکتی اونچی ہے گیان اور کرم میں اہم بھاو اور ابھیمان کا لیش رہتا ہے بھکتی میں دین تا نمر تا اور داس بھاو ہوتا ہے اس لئے کرم اور گیان پربو کی دیا کو نہیں پرابت کر سکتے جن میں نمر تا اور دین تا ہے وہ اپنے آپ کو مالک کی دیا پر شور دیتے ہیں مالک ان پر دیا کرتا ہے اور ان کے انتر میں اس مالک کا پریم بھس جاتا ہے کرم کانڈ کی تلنا میں بھکتی مارگ سرل ہے کیونکہ اس کے بنا ودیابل دھن اور پرتاب کی جرورت نہیں کیبل پربو کرپا میں وشواش بالکوں جیسا سرل پیار سبھاو اور پربو کی یاد کی جرورت ہے جائے مارگ بچے بھوڑے استری پورش تندرست بیمار اچ جان نمن کل سب کے لیے کھلا ہے اس مارگ میں پتن کا اتنا ڈر نہیں جتنا انے مارگوں میں ہیں بھکتی سب دھرموں میں سے سریشت ہے بھگوان کرشن کہتے ہیں جوگی تپسویوں سے بڑے ہیں وہ گیانیوں سے بڑے ہیں وہ کرم کرنے والے سے بھی بڑے ہیں جوگیوں میں بھی جو شردہ سہت اپنے انتر میں مجھے بساتے ہیں وہ مجھ میں ابھید ہیں اس لیے بھکتی مارگ پر چلنے والے کرم جوگ اور گیان پر چلنے والوں سے سریشت ہیں بھکتی گیان اور جوگ مالک سے ملنے کے سادن ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک درشتانت اس پرکار ہے جیسے کسی راجہ کی ایک رانی اور دو نوکر ہوں جب کسی سمجھے تینوں ہی راجہ سے ملنا چاہیں تو نوکر دوار پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور راجہ کا انتظار کرتے ہیں پر رانی جہاں بھی راجہ ہو بغیر روک ٹوک کے چلی جاتی ہے بھکتی رانی کے سمان ہے جبکہ گیان اور جوگ داسیوں کے سمان ہیں وہ دونوں بھکتی کی برابری نہیں کر سکتے گو سوامی تلسی داس نے بھی شری رام چرطر مانس کے اتر کانڈ سات ایک سو چودہ میں گیان اور بھکتی کی تلنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیان اتی کٹھن ہے بھکتی اتی سرل ہے اس کے مارگ میں کوئی وگن نہیں پڑتا پریم مئی بھکتی سب سادنوں کا انتن فل ہے بدھی مان گیان پر اٹک جاتے ہیں اور بھکتی کی اچائی سے بہت نیچے بستے ہیں حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بھکتی کے در کی چوکھٹ اکل اور گیان سے بہت اوچی ہے جو گیان کو ہتھیلی پر رکھ کر آئے وہی اس چوکھٹ کو چوم سکتا ہے پربو کے ول بھکتی دوارہ وش میں آ سکتا ہے اور کسی سادن دوارہ نہیں بیری کے بارے میں باتیں سننے سے من میں کرود اتپن ہوتا ہے جو بھکتی میں وگن ڈالتا ہے پریم اور دویش کا کوئی میل نہیں بھکتی مارگ میں اس سے بڑھ کر بادک اپنے دھن شکتی سنتان سواستیا ودیا بدھی جات خاندان صداچار سندرتا اور پد کا بیمان ہے بھکتی کا سرف سریشتہ بھوشن نہ مرتا ہے بھکتی کے مارگ میں اپنے آپ کو پریتم کے سہارے شوڑ کر انہے ویرتھوں کے کھیالوں سے دور رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم پر ہر سمیں مالک کی رحمت ہو سکے ایک اور رکاوٹ دمب جہاں پکھنڈ ہے اپنے آپ کو دھرماتما بھگت نیک تیاغی اور سچا دکھانے کی کوشش کرنے کا نام دمب ہے جس پرکار صاف کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے اسی پرکار سر ہردے میں پربو کے پریم کا پرکاش ہوتا ہے اس مارگ پر چڑھنے کے لیے بالکوں کی طرح سرل ہونے کی جرورت ہے کیونکہ ایسے لوگ ہی مالک کی بادشاہت میں پرویش پا سکیں گے بائبل میں کہا گیا ہے تم بچوں کے سمان بنو کیونکہ ایسے لوگ ہی خدا کی بادشاہت میں جا سکیں گے کرو ارجن دیو جی بھی یہی کہتے ہیں تم مات پتا ہم بارک تیری چوری جھوٹ گمنڈ بلاستہ آدھی بھی بھگتی میں وگن ڈالتے ہیں اب بھگتی کرنے کے فل کیا ہیں بھگتی کی پرابتی سے منوشے کی کام نہ ایمٹ جاتی ہیں اور وہ سنتوشت ہو جاتا ہے میں جنم مرن سے مکت ہو جاتا ہے اس کا من کچھ نہیں مانگتا کیونکہ اس کی سب اچھائیں مالک میں پورن ہو جاتی ہیں اس کا سب کے ساتھ پریم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مالک کے ساتھ پریم ہے اور سب مالک کے بچے ہیں مالک کے دوارہ اس کی انتر میں گھرنا اور دویرز کے سب سنسکار نشٹ ہو جاتے ہیں میں مالک کی بھگتی کے نشے میں چور رہتا ہے کیونکہ مالک کی بھگتی کی رس بھری کشش اس کو دنیا کے سکھوں دکھوں سے اوپر اٹھا دیتی ہے مالک کی پرابتی میں اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اس لیے وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا نہیں فرتا وہ مالک کی موج میں مگن رہتا ہے دن رات اپنے پریتم کے پریم میں مست رہنے والا بھگت کسی وسطو کی لالسہ نہیں رکھتا وہ اہم بھاو سے رہت پریتم کے پریم سے پریپورن رہتا ہے اس کے انتر میں اور کچھ نہیں سما سکتا جو بھگتی کے رس کو چکھ لیتا ہے وہ آتم رس سے ترپت ہو جاتا ہے اس کے لیے سب باقی رس فیکے ہو جاتے ہیں ہر بن کشنا لگئی بھگتن کو میٹھا آن سواد سب فیکیا کر نیرنو ڈیٹھا وہ مالک کو اندر اور باہر ہر جگہ دیکھتا ہے بے اپنے آپ کو مالک پر قربان کر دیتا ہے اس کے سب کرم دھرم مالک کو ارپت ہوتے ہیں اس کے جیون کا ادرش کیول مالک کی بھگتی ہو جاتا ہے بھگتی سے سمپورن پاپوں اور وکاروں کے سنسکار نشت ہو جاتے ہیں اور من پویتر ہو جاتا ہے شردہ اور بھگتی سے رہت کرم دھرم اور تب سے من پویتر نہیں ہوتا بھگتی آتما کا سبھاب ہے اس کے دوارہ سمپورن پاپ دھل جاتے ہیں کیونکہ بھگتی پویترتہ کا ادھار ہے مالک کی بھگتی کے دوارہ بھگت کا سمپورن دھیان مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ پرائن ہوتا ہے جس کے فلسروب ویسنسار سے مکت ہو جاتا ہے جب تک ہمارے انتر میں بھگتی جاگرت نہیں ہوتی ہمارا جنم مرن نہیں شوڑتا بھگتی میں تمنیا ہے بھگت پرماتما میں سمایا ہوتا ہے اس میں ہوم میں اور میں میری کا لیش نہیں ہوتا جو جنم مرن کا مول کارن ہے اس پرکار اس کا آوہ گون سماپت ہو جاتا ہے بھگت بھگتی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے جس رنگ میں منوشی رنگ جاتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے وہ نام بھگتی دوارہ اتم جاتی جہاں شرینی کا ہو جاتا ہے بھگتی منوشی کو سکھ دکھ سے پرے کر دیتی ہے اس سے انند شانتی ترپتی اور سنتوش کی پرابتی ہوتی ہے بھگتی میں لین ہو کر بھگت صدا کے لیے بہراغی ہو جاتا ہے بھگتی جیو کو گیانتا اور اندکوب سے نکال کر اس کا ادھار کرتی ہے بھگتی سے یم اور دھرم رائے پاس نہیں آتے ہومے کا ناش ہوتا ہے تنمن نرمل ہوتے ہیں دوڑا دور ہوتی ہے من پربو کے نام کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کا تینوں گڑوں کے پار چوتھے پد میں نواز ہو جاتا ہے جنموں جنموں کا سویا ہوا جیو جاگ اٹھتا ہے جنمن سماپت ہو جاتا ہے میں بھو ساغر کو پار کر کے مکتی اور سہج وستہ میں پہنچ جاتا ہے اور اسے اتم پرد کی پرابتی ہو جاتی ہے بھگت نام کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اس کا مالک کے ساتھ ملاب ہو جاتا ہے آتما سچ میں سما کر سہاگن ہو کر پربو کی درگاہ میں سچا سمان پرابت کرتی ہے اسی پرکار بھگتی وہین ہونے کے انیک دوش بھی گربانی میں بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں گربانی کے پرمان بھی دیئے گئے ہیں جو ہمیں وچار کرنے چاہیے سب سنتوں نے سہاگن استری کی بھاپون بھگتی کا وشیش کر کے ورنن کیا ہے نارد جی نے بھی استری بھاپ کی بھگتی کو مکھے رہ کر ورنن کیا ہے ہر جیو آتمہ کا پرماتما کے ساتھ اسی پرکار کا پریم ہے جیسا استری کا اپنے پتی کے ساتھ ہوتا ہے مالک کے ملاب کے اناند کی استری اور پرش کے ملاب کے ساتھ ہی کچھ کچھ اپما دی جا سکتی ہے اپنشد میں آیا ہے جس پرکار جب پریمی پرش اور استری کا ملاب ہوتا ہے تو دونوں پریم کے نشے میں مست ہوتے ہیں اور انہیں اپنی ایک تاکا انبھو ہوتا ہے اس سمیوے اپنے شریر سے باہر جہاں اپنے من میں سمپورن سنسار سے بلکل بے خبر ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار جب جیو آتمہ کو پرماتما کا سنجوگ پرابت ہوتا ہے تو اس سے بھی ادھک ایک تاکا انبھو ہوتا ہے اس سمیوے شوک اور اچھاؤں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ سمست اچھاؤں کی پورتی کی وستہ ہے بھکت بھاو کا ورنن کرنے کی یہ ریت کیول ہندووں کے گرنتوں میں ہی نہیں ہے بلکہ سب متوں کے گرنتوں میں آتمہ اور پرماتما کے ملاب کا اسی پرکار ورنن کیا گیا ہے کارڈینل نیو مین فرماتے ہیں کہ اگر آتمہ پورن انند کی اچھائیوں کو پرابت کرنا چاہتی ہے تو یہ جروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس تری روپ سمجھے جب جیو تن من وچن اور سرت نرت کو ستھیر کرتا ہے تب اس کی آنترک آن کھلتی ہے اور وہ اس پریتم کے درشن کر پاتا ہے جو صدا سے سوریہ کی طرح چمک رہا ہے اس لئے آنترک نیتر کو کھولنا جروری ہے پریمی پریتم کے درشن کرتا ہے اس کا گنگان کرتا ہے بار بار اس کی اور دیکھتا ہے اور من پران سے اس کی آرتی کرتا ہے بے آنکھوں کے مارگ سے انتر میں آ جاتا ہے باہر تلاش کرنے کی جرورت نہیں رہتی آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہ جاتی ہیں پر کار یہ نہیں کرتی پریمی کی توجہوں سمٹ کر انتر میں آ جاتی ہے اور سب باہری کریائیں بند ہو جاتی ہیں بے اپنے پریتم کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کبیر صاحب نے بھکتی کی اس وستہ کا سندر ڈھنگ سے ورنن کیا ہے نینو انتر آو توں نین جھاپ تو ہے لیم نہ میں دیکھوں اور کو نہ توہے دیکھن دوں پھر بتاتے ہیں کہ بھکتی کس پرکار ہوتی ہے نین روپی کوٹھری میں دیکھنے والی پتلیوں کی سیج بچھا کر جانی سمپورن سرت اور نرت کو پتلیوں میں کاغر کر کے پلکوں کی چک ڈال کر باہر کا خیال بلکل بند کر کے پتا کو رجھانا ہے پریم کی پامری پہن کر دھیریے کا سرما ڈال کر اور مانگ میں سندھور بھر کر اپنے پریہ کے پریم رس کو پانا ہے پیارے پریتم کا مارگ تو سرل ہے ہمارے چلنے میں ہی دروٹی ہے جب سرت پریم کے رنگ میں مگن ہو کر نکلتی ہے تب پردہ نہیں رہتا بے پتی کا درشن کر کے نحال ہو جاتی ہے سو گروہ پیاری ساتھ سنگر جی آج کا بڑا ہی وچار جوگ ستسنگ ہم نے سرون کیا جو کہ سمپورن بھکتی پر نربر ہے جو بھی لوگ اس طرح سے بھکتی کرتے ہیں مبارک ہیں وہ لوگ اور جو لوگ بھکتی کرتے ہیں پر ان کو پورن بھکتی کا بھاو نہیں رہتا تجھے ساتھ سنگر آپ جرور سربن کریں رہ تھا سوامی جی